ہیلو تو آج میں آپ کو بتانے والوں بہت لوگ جو قربانی کے لیے بکری بچڑے کٹڑے وغیرہ صرف پال رہے ہیں تو ہوتا کیا جب جانور کو اتنا بندہ وغیرہ خرچہ وغیرہ کرتی ہیں انرجی ورے چیزیں کھلاتی ہیں تو جانور مستی وغیرہ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا حل فارمرز خود جو نکال دی ہیں انجیکشن لگا دیتی ہیں جانور کو حفی وغیرہ تو اب نہیں کیا جا سکتا تو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں اس سے جانور کمزور ہو جاتا ہے تو جو ہم قرار کھلاتے ہیں وہ جانور مستی نہ کرے کمزور نہ ہو اس لیے تو ہم جانور کو انجیکشن لگاتے ہیں اگر ٹیکے لگانے سے بھی جانور کمزور ہوگا تو فائدہ کیا اس کا تو آج آپ کو اسی مسئلے کا حل بتاؤں گا جو لوگ کرتے ہیں اپنی سمجھ کے ساتھ اپنی ٹکنیکیں لگا کر ان کو کیسے نقصان ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ نقصان ہوئے ٹھیک ہے تو وہ بھی بتاؤں گا اور مارکٹ میں کون کون سے پروڈکٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ جانور کو ایسا کرنے سے روک سکتے ہیں ٹھیک ہے مستی بھی گرہ جانور کرتے ہیں ایسا کرنے سے آپ روک سکتے ہیں کون کون سے پروڈکٹ ہیں کون سے آپ کو اسمال کروانے چاہیے سب انفرمیشن آج آپ کو بتانے والا ہوں جو بھی لوگ ربانی کے لیے جانور تیار کر رہے ہیں ان سب کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے جانور اگر مستی بھی گرہ کرے تو اس کا کوئی نقصان فارمر کے مائنڈ کے لحاظ سے کون سا نقصان ہے اس کے بعد ہمیں آپ سے کافی دیا کوششن بھی گرہ سب پوچھیں گے ٹھیک ہے بیشیق صاحب بھی دیکھیں کہ جب آپ جانور آپ کو خوراک بھی گرہ جانور کا بھی استعمال پروڑ کرنے کے لیے ہم تو اچھے سے اچھا بڑا استعمال کریں جی پروٹین آئل بھی گرہ بھر بھر کے جب دیتی ہے نا بنانے کے لیے جانور کو جانور مستی کرنا شروع کرتے ہیں لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہر چیز جا کے اپنے ہاؤنوں کام کرتے ہیں تو کچھ فیصد وہ جانور اپنے گوشت یا مسل کی طرف لگاتا ہے اور کچھ جا کے وہ سپم بغیرہ بنانے شروع کرنے کے لیکن لیکن اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے اسے کچھ سان بغیرہ کے لیے نہیں رکھنا ہم نے صرف ایزا قربانی کے لیے تیار کرنا ہمارا مائن ہے کہ وہ ہنڈر پٹسینٹ کی مسل ہی بنائے جی جی بالکل جانور سمجھ لیں کہ چارا بندہ جو بھی اپنے کھلاتی ہیں وہ کھایا اس میں سے سو پرسینٹ اس نے طاقت نکال لی تو ڈیس پرسینٹ اس نے اسپرم بنانے پر لگا دیا مستی بغیرہ کرنے کے لیے تو تقریبا سیونٹی پرسینٹ گوشت بنانے کی طرف لگا دیا تو ہمارا یہ ایم ہے فارمر کا تمہارا یہ ایم ہے یہ چاہتی ہے کہ تقریبا تقریبا نوے پرسینٹ گوشت کی طرف جائے باقی جو کہ ہمیں ضرور ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو ایسا سوچنا ہے ایسا کرنا ہے تو ایسا کرنے کے لیے مارکٹ میں کون کون سے پروڈکٹ یہ آپ بتائیں جی بستان بھائی جیسے کہ مارکٹ میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں لوگ ایک انجیکشن آتا ہے ڈیپی کے نام سے وہ انجیکشن جانور کو لگا دیتے ہیں اس سے جانور کے ہارمونز تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے جانور کی کیلیں وہ سپمپ بغیرہ نہیں بناتا لیکن شو نہیں کرتا جانور ہیٹ میں نہیں آتا لیکن اس سے فارمر کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ جانور کھانا کم کر دیتے ہیں جب کھانا کم کرے گا وہ گروت کم کر دے گا یعنی جو آپ کا مقصد تھا کام کرنے کے وہ کمپلینڈ نہیں ہوا یہ ہو گیا کہ وہ کام کو مستی اس نے بان کر دے لیکن وہ جو آپ کا سسٹم تھا وہ گوشت بڑھائے وہ زیادہ زیادہ وہ نہیں کمپلینڈ ہو وہ وہاں پر ہی آپ کے خراجات چال رہے ہیں لیکن وہ سسٹم ہوں پر اگر ہم وہی انجیکشن ڈبل لگا دیں تین گناہ لگا دیں جانور تو کیا ہوگا دیکھو صاحب بھائی جتنا مرضی لگا دیں وہ آپ ایک انجیکشن میں لگا دیں وہ آپ دس انجیکشن میں لگا دیں وہ جانور کے صرف ہارمونز ہی تبدیل ہوگی اس سے جانور کا کوئی گروت نہیں ہوگی میں نے کافی کیسی سے سنے تھے کہ انہوں نے لگا دیا ڈبل ایک کچھ ہوا نہیں ایک لگایا تو کچھ ہوا نہیں ڈبل لگا دیا تو جانور کمزور ہوگیا تھا مطلب وہ ضائع تو نہیں ہوا تھا لیکن ایک ڈوز ہے کہ جانور کی ایک خوراک ہے ایک انجیکشن کہ آپ اسے پانچ انجیکشن لگا رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ کام کر لیں تو وہ ضائع نہیں ہوگا لیکن وہ ضائع جیسا ہی ہو جائے گا مرے گا تو نہیں لیکن بچے گا بھی نہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ نقصان کی طرف ہے چیز فارمر کو بس دکھائی نہیں دیتا اس کے بعد فارمر کرتا ہے کہ آپ کوئی انجیکشن نہیں لگاتا یہ اسے علم نہیں لگاتا پھر وہ سرسوں آئل دے گانا شروع کر لیا جنرل ٹھنڈا کنگا لسی میں ڈالیا دوسر میں ڈالیا سرسوں آئل دینے اب ریگولر سرسوں آئل دینے کا بعد میں کیا اشتر بنتا ہے جانور ڈکوں نے شروع ہو جاتا ہے وہ دس بارہ دل ریگولر دیا اس سے بعد وہ خوراق ہی بند کر دیتا ہے ابھی پھر فارمر کو نقصان آ رہا ہے وہ خوراق نہیں کھا رہا پھر بار بار اسے سٹامی پورڈر دو کچھ کبھی کچھ دو کبھی کچھ دو جانور گوجل محسوس کرے گا مطلب یہ چیزیں ہی ٹھیک نہیں ہیں جو بھی آپ لوگ کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کیا ابھی یہ جانتے ہیں سمپل اس کا سولوشن کیا ایسا جو کہ فارمر کو دکھائی بھی دے اسے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ فائدہ ہوئے ہیں یہ دھوپہ ہو رہا ہے فارمر کو بس نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کون سا پروڈکٹ ہے دیکھتے ہی پتہ چل جائے اس کا کوئی ثبوت ایویڈنس کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ چاہئے کہ جانتے ہیں جو بھی گزہ دیں تیل دیں جو بھی دیں تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ سے گوشت بننا چاہئے اور یہ ہمیں پتہ بھی چلنا چاہئے پتہ بھی چلے گا آپ کو اس کا پریکٹیل کریں گے تو پتہ بھی چلے گا کہ اس چیز کا ارزلٹ آنا ہے اور یہ آپ کو کوئی دو ماہ یا تین ماہ بعد نہیں پتہ چلے گا یہ خوراک دینے سے پتہ چلے گا کہ اس میڈیسن میں کچھ ارزلٹ ہے مطلب یہ کام کرے گی کام کرے گی تو آپ کے پاس بچڑا ہے جانی تقریبا تو آپ سب سے پہلے میڈیسن ملتی ہے ایفٹی ہے تو وہ آپ جانوروں کو استعمال کروائیں گے آپ جانوروں کو پہلے تو آئل دے رہے رہنا تو آپ پہ جانور ڈک ہونا شروع ہو رہا ہے میں یعنی خوراک نہیں کھا رہا ہے آپ بوجل سے محسوس کر رہا ہے آپ ایک ہی ڈوز دیں گے وہ چوبیس گھنٹے میں جانور کی جو کھایا ہے وہ بڑھ دے گا جانور خوراک میں اچھی طرح کھانا شروع کرے گا جو بھی آئل بغیرہ ہوگا اس کے پیٹ میں اس کے سٹائمنگ ملتی میں تو وہ پورے رہ پورے جسم میں تقسیم کر رہے گا اس سے ہوگا کہ جانور کے خوراک بھی اچھی طرح کھائے گا اور بلکل نارمر رہے گا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہم نے دی ہے جانور نے جتنا بھی کھایا ہے وہ مسل کی طرف گیا ہے دوسری چیزیں نہیں بن رہی ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ ایک نظام ہے کہ آپ ازلاحات کو تیز کریں گے تو وہ مسل کی طرح ہی تیز ہوگا اب اصاب کو تیز کریں گے اسی میڈیسون کو آپ دودھ والے جانور کو ایک خوراک دے دیں دودھ والے جانور جو کہ دودھ گائے بینس وغیرہ یعنی دودھ دے لیے گئے اسے ایک خوراک دے دیں انشاءاللہ جب دوسری چوائی کریں گے اس کا ففٹی پرسنٹ دودھ کم کر دے گا کیوں جی کیونکہ یہ چیز نے جا کر مسل کو تیز کرنا ہے یعنی جو چیز دودھ بنا رہی تھی یعنی ہے کوئی جسم میں کوئی چیز ملکل وہ سو پرسنٹ کھاتی ہے گائیں اس میں دودھ بنتے ہیں اس نے وہ دودھ والی جو اس کی پاور اس سے بھی لائے کر اس کے مسل کی طرف ایکٹیو دے گا تو اس سے پتا چل جائے گا یہ مسل بھی اس کے اگر ریگولٹ دیں گے تو وہ موٹی ہونے شروع ہو جائے گی لیکن دودھ کا کہہ رہے ہیں مطلب جو بھی جس کو بھی ایکٹی ایف دیں گے وہ جو بھی کھائے گا اس سے گوشت بنے گا یہ تو میں نے آپ کو کہا ہے آپ کو کیسے بتا چلے گا آپ دودھ والی کو دیکھے دیکھ لیں اس کا دودھ بھی نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا کیونکہ اس کا کام ہے صرف جو بھی جانور کھائے گا 99% گوشت کی طرف جانا ہے دودھ بھی نہیں بنانا کیونکہ اس کا مادسن کا کام ہی یہ ہے تو آپ نے دودھ والے کی سمال کروانے نہیں آپ تو Galita experiment کے لئے use کر سکتے ہیں لیکن experiment نہ کیجئے گا تو آپ گوشت والوں کو دیں گوشت والوں کو دیں تو جانور کا گوشت بنے گا اور یہ ٹی کے وغیرہ جانوروں کو لگانے سے غریز کریں یہ بس دکھائی دیتا ہے کہ آپ جانور ہیٹ میں نہیں آرہا مطلب مستید کیا رہا نہیں کر رہا لیکن وہ کرے گا کیسے جب اس کی اس کی سمجھلے حالت ہی غراب ہوگی تو FTF اس کو آل کروائیں بہت بہتر ہے تو FTF آپ نے اگر خریدنی ہو سمپل ہے بہت سمپل ہے اس نمبر ایک اوپر آپ تک 03053516744 اس میڈیسن سے بہت فائدہ ہوگا آپ جو بھی جانور پالرو اید کے لیے صرف اور صرف 6 جانور سائٹ پہ کر کے انہیں صرف اس کے اوپر صرف 600 روپے لگا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا جو بھی اپنے ایک دو مہینے میں جانوروں کو اپنی ٹیکنیکوں کے ساتھ بندے وغیرہ پروٹین وغیرہ کھلائی ہوگی ان سب سے تیز جانور بڑھے گا اس نمبر کی وارٹ سے پھر آپ دکھ رہے اپنے جانور بتائیں کون سے ہیں ایک میڈیسن لینے جانوروں کو اسمال کروائیں ایک مہینے کا خرچہ صرف 600 روپے آئے گا اور جانور کو 6000 سے زیادہ کا فائدہ پہنچائے گا آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں میرا لہاق صرف آپ کے ساتھ آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں تو ابھی تک اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کا لنک کسی ایسے دوست کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو کہ عید کے لیے جانور وغیرہ پال رہے ہیں عید کے لیے جانور وغیرہ پال رہے ہیں اس کے لیے بہت کام کی انفرمیشن ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نے کوشن کر رہا پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں نہ بلکہ ہمارے نمبر کے اوپر آپ تک کریں اور ریکارڈ کریں سینڈ کریں آپ کو اس سے ہی بکت ریپلائی ہوگا تو بائی انجوئے یور لائیف جسٹ ویڈ از